اسلام علیکم سٹوڈینٹس جو ہمارا نیکس ٹرم جپٹر کر رہے تھے چپٹر میمبر فور اور آج کا جو ہمارا سٹڈی کے لیے تھی ہے وہ ہمارے پاس ٹرپک ہے والنگ پوائنٹ پوائنٹ کرنے سے پہلے میں ہم رکھتے ہیں پیچھے والا جہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ویپر پریشر کیا ہوتا ہے اب اصل میں یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے پریویس جیٹر میں کیا تھا کہ ویپر پریشر کیا ہوتا ہے ویپر پریشر کے بالے میں ہم نے کہا دیا تھا کہ ویپر پریشر کیا ہوگا اب اس میں میں نے آپ کو یہ کروایا تھا کہ ایڈ ایکویڈیویم کیا ہوتا ہے ایکویڈیویم کے اوپر ایکویڈیویم کون سا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہاں پہ ہم نے کیا تھا کہ آ جائے گا دائنیمیٹ ایکویڈیویڈیویم تو جب دائنیمیٹ ایکویڈیویڈیویم آئے گا اس وقت کیا ہوتا کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے پریشر کیا ہوتا ہے پریشر کیا ہوتا ہے پریشر کیا ہوتا ہے پریشا 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 ہوت جب ہم کروٹ کریں گے ویپر میں جب ہم نے لیکوڑ کو کروٹ کرنا ہے ویپر شیٹ میں تو اب ویپر ایکوڑیم جب آیا تھا جس کا انہوں نے نام دیا تھا ڈائنیمک ایکوڑیم تو ڈائنیمک ایکوڑیم آنے پہ ہوگا کیا کہ ڈائنیمک ایکوڑیم آنے پہ جو بنے گا ان دونوں کے درمیان آئے گا ویپر اور لیکوڑ کے درمیان اس وقت کیا ہوگا کہ لیکوڑ کا ایک پریشر ہوگا ایٹی سرفیس آف لیکوڑ ہم اس پریشر کو کیا نام دے دیں گے اس پریشر کو ہم نے نام دیا تھا ہاں ویپر پریشر کا اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ بہت ہے کہ اگر ہم سٹارٹ پہ جاتے ہیں ہم یہ رہیتے ہیں سٹارٹ پہ اور اسی سے مہارا آگر کارکنیشن ہو جائے گا علی پوائنٹ کا سٹارٹ پہ جاتے ہیں تو سٹارٹ پہ کیا ہوتا ہے وہ پریشر کیا ہوتا ہے بھی بھی ریز سمال کیا آتا ہے سٹار کی جب ہم بات کریں گے تو ویپ پر پیشن کیا ہوگا کسی بھی سابستانس کا وہ کیا ہوگا بیری سمال ہوگا جب ہم نے یہ فینومینہ شروع کیا تھا اس لکل ویپ پر پیشن کیا ہوگا بیری سمال ہوگا اور کیا ہوگا کہ ویپ فردر ہیٹ اینی لیکوڈ کہ ہم کسی بھی لیکوڈ کو لے رہے ہیں تو جب ہم اس کو فردر ہیٹ کریں گے کیا کہ ہم کریں گے کہ جو ہمارے پاس لیکوڈ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی فردر ہیٹ اپ کرنا ہے تو فردر ہیٹ اپ کرنے کے دوران کیا ہوگا ہیٹ اپ کرنے کے دوران جو ویپ پر پیشن ہوگا گوز اور انکریزنگ کیا ہوتا جائے گا جو آپ بات کرو کہ ویپ پر پیشن کی یہ کیا کام کرے گا گوز اور انکریزنگ یہ وقت گلنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی زیادہ سے زیادہ کرتے جا رہے ہو تو ویپ پیشن کیا ہوتا جائے گا وہ والا اس چیز کا زیادہ ہوتا جائے گا کیا ہوتا جائے گا ویپ پیشن کا کیا ہوتا جائے گا زیادہ ہوتا جائے گا اب اس کے پر کیا ہوگا کہ ایکسٹرنل پریشن کیا ہوگا ایکسٹرنل پریشن اب اس ٹیپ پیشن کے اوپر کیا ہوگا کہ ایکسٹرنل پریشن کیا ہوگا ایکسٹرنل پریشن بیکم ایکوال کیا ہوگا ایکسٹرنل پریشن become equal to the internal pressure آپ انٹرنل پریشر کے ایکسٹرنل پریشر انٹرنل کے کیسے پرابر ہوگا تو آپ یہ فرض کر لیں کہ یہ ہمارے پاس کونٹینر ہے اس کونٹینر کے اندر آپ نے ریکوڑ کو رکھا ہوا ہے اور اس کے لیچے آپ نے سٹینڈ لگا دیا سٹینڈ نیچے آپ نے ٹارج لا دی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ریکوڑ ہے اور اوپر سے آپ نے کونٹینر کو کیا کیا ہے پنگ کر دیا ہے تو جب ویپر بنیں گے اور دونوں کے آپ کیا ہوگا اندر ویپر کا پریشر ہیستہ ہیستہ کیا ہوتا جائے گا زیادہ ہوتا جائے گا کیا ہوتا جائے گا اس کا اندر ویپر کا پریشر زیادہ ہوتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا اس طرح کے ہم ابھی وارٹر کے بارے میں بات کر چکے ہیں وارٹر کے بارے میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جب فال وارٹر ہم یا وارٹر کی ابھی بات پر اپنے پریبیس ٹیکچر میں کر چکے ہیں کہ جاپ کنپریٹر ہوگا ڈیروری سیلسیس اس کے اوپر جو اس کا پیپ پر سلسیس اوپر فور پوائنٹ سیلو نائن اوپوائنٹ سیون سیون نائن ٹار اور اس کے بعد انگا ہم اسی تمپریٹر کو بڑھا کے کر دیتے ہیں ہنڈرڈ ڈیری سیلسیس کتنا کر دیں گے ہنڈرڈ ڈیری سیلسیس اس کے اوپر اس کا پیشتر کتنا ہو جائے گا سیون سکسٹی ٹار ہو جائے گا کہ یہ زیادہ کرتا ہےzilla jam سے کہا تو ان پھروڈ بتاہی کریں اگر میں باغ کرتا ہوں اس جیاں ایکسٹرنل پریشر کی جب آپ آ دیں گے ایکسٹرنل پریشر سے مرات آپ لے لوگے ایٹموسفیرک پریشر تو اب اس کو شو کرو گے آپ پر ایٹموسفیرک پریشر اب اس کو کیا شو کر دیں گے یہ ہوگا ایٹموسفیرک پریشر اور اس کے برابر ہو سکتا ہے یہ برابر ہو سکتا ہے جی ایٹم کے برابر ہو جائے گا جو برابر ہو جاتا ہے آئے گا یہاں پر کیا کہا ہے کہ کسی بھی لکڑ کو ہیٹاک کریں گے تو اس کے اندر ویپر بنیں گے اور بیپر بننے کے بعد کیا ہوگا کہ ساتھ رکی اندر تیمپریچرر میں سے بھی پیچھر کیا ہوتا جائے گا جس تاکہ میں نے یہاں پر وارٹ کی بات کی ہے وارٹ کے اندر جو تیمپریچر رکھ دیر ہو تھا اس وقت اس کا پیچھر ویپر پیچھر یہ ٹار میں تھا اور اس کے بعد جب اس کے تینٹر کو بھرہا کے ہمڈٹ کر رہیا اس اس کا پیچھر آ گیا ہے سیون سکسٹی ٹار کیتنا آگیا جس کا پیش آگیا ہے سیون سکسٹی ٹار اب ہم نے آگے کیا کہا تھا become equal to the internal pressure اب external pressure میں ہمارے پاس ہی آجائے کا atmospheric pressure اور internal pressure میں آجائے گا container کے اندر کا pressure یا یہ آجائے گا vapor کا pressure اس کا پیش آجائے گا یہ یہاں پہ آجائے گا vapor کا pressure تو یہ کیا ہو جائے گا کہ ایسا اگر ہمارے پاس ریکوڈ ہوگا اب اس کو ہیٹ اپ کرتے جائیں گے تو ہیٹ اپ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس کا vapor pressure بڑھتا جائے گا اور ایک stage آئے گی جسٹیج کے اوپر external pressure اور internal pressure دونوں کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے دونوں کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے absolutely برابر ہو جائیں گے تو ہم اس stage کو نام دے دیں گے کہ آپ external pressure کیا ہوتا جو external pressure ہے یہ برابر ہو جائیں گے ہم اس کو نام دے دیں گے یہ اس کا کیا کہلائے گا boiling point کہلائے گا کیا اس کا کہلائے گا boiling point کہلائے گا اس پینومیا کی طرف آتے ہیں جب یہ برابر نہیں ہوا آتا اس طرح کیا ہوگا اس وقت یہ ہوگا ایڈ start جب ہم ریکوڑ کو ہیٹ اپ کریں گے کیا کام کریں گے جب ہمارے پاس ریکوڑ ہے اس کو ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کو ہم نے ہیٹ اپ کرنا ہے اب ہیٹ اپ کرنے کے بعد formation ہوتی bubbles کی کیا ہوگا یہاں پہ ہوتی formation of bubble کس کی formation ہو رہی ہے formation ہو رہی ہے bubble بھی اور یہ کیا کام کرے گا آ جائے گا آپ کے ریکچر ہوگا ایڈ دا سرپیس کیا ہوگا اس جو جائے گا آپ اس کو مرسل ہو جائے گا آپ اس کو مرسل کہل ہوگی ریکچر کہل ہوگا کہ پھٹ جائے گا کام پا پا پھٹ جائے گا ایڈ دی سرپس اور اس میں کیا ہوگا اس پر کیا ہوگا آپ اس میں یہ ہیٹ اکٹشن میں یہ امریک گار کر تو جب آپ اس کو ہیٹ کرتے جاؤگے تو آشتا 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 آندر سے 없고 ببل بنتے جائیں گے اور آنس اپرس کے اوپر آکے پھٹتے جائیں ککے جائیں گے اور اس کا کیا ہوا ہے اس کے اندر سے جائیں گی اور وہ کیا کام کریں گی کرتے جائیں گی واپر پریشر کیا کام کریں گی وپر پریشر کو اور ایک وقت آیا تھا کہ جب وپر پریشر پڑا کر ہو جائے تھا ایکسٹرنر پریشر یا ایٹموسفریک پریشر کے ہم اس کو کیا نام دے دیں گے وہ کہلائے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے ایتھائیل الکول ہے تو ایتھائیل الکول کا جو ہوتا ہے ہم لی رہتے ہیں ہم وارٹر کی بات کرتے ہیں تو وارٹر کا ہم ہم مدتبہ کیا ہے کہ اس کا ٹڑچر موزلے تشکل کردے ہیں سامن سکسٹی ٹار یہ ہوسکو ہوتا ہوسک ہوں ہوسکے وہ ایتھائیل الکول کا ہوتا ہے اس کے لابر آ جائے گا سیون سیسٹی جور کے لابر آ جائے گا اور اس تمپیچر کے اوپر کیا ہوگا اس کا انٹرنل ریکشنر کلوں کیا ہو جائیں گے لابر ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں الکول کی بات کرتا ہوں تو الکول کا جو بالنگ پوائنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سیونٹی ایڈ بہتر ہوتا ہے سیونٹی ایڈ ہوتا ہے بہتر اس کا کیا آتا ہے کہ جب الکول کا ٹرمکرنل پرینٹر پہنچے گا سیونٹی ایڈ جس کا انٹرنل پریشن ہو جائے گا سیون سیسٹی جور جو کہ برابر ہو جائے گا ایکسٹرنل کے کہا جائے گا وہ برابر ہو جائے گا ایکسٹرنل کے تو اس طرح ہم کرتے ہیں کہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا ہم بات کرتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں کہ وائلنگ پائنٹ کو کنٹرول کون کرتا ہے بائلنگ پائنٹ کو جیسے ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو نمبر ایک یہاں پہ جو آ جائے گا وہ آ جائے گا جی کیا جائے گا تنپریچر آ جائے گا اب تنپریچر نے کیا کام کرنا ہے کہ کائنٹک انرجی کو اس نے کیا کام کرنا ہے اس نے کائنٹک انرجی کو انکریز کرنا ہے جب ہم اس لئے تنپریچر کے انڈپینڈنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کیا کام کریں گے اگر ہم تمٹریچر پڑھائیں گے تو کائنٹی ایلچی کیا ہوگی اس کی بڑھ جائے گی کیا ہو جائے گا جب اس کی کینٹک انرجی بڑھ جائے میرے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد یہ والا کام ہوگا کہ پہتر اور وہ کنورٹ ہو جائے گا بیپر میں اس میں کنورٹ ہو جائے گا بے پر میں یا وہ کنورٹ ہو جائے گا گیش کے سریٹ میں اگر ہمیں temperature کو بڑھانہ ہے تو temperature increase کرنے سے کیا ہو جائے گا اگر آپ temperature کو increase کریں گے تو جو kainیٹک energy ہوگی وہ کیا کام کرے گی انگریز کر جائے گی اور liquid convert ہو جائے گا gaseous rate میں جو اس میں convert ہو گیا ہے gaseous rate میں liquid convert ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہم اس کو فرتر heat کریں گے ہم نے کیا کام کرنا ہے اگر ہم اس کو فردر ہیٹ کریں گے اور فردر ہیٹن سے کیا ہوگا کہ انٹر مولیکلر فورس کیا ہوگا انٹر مولیکلر فورس وہ کیا ہو جائے گی برے کر جائے گی کیا چھوڑ ہو جائے گی جب ہم اس کو فردر ہیٹ اپ کریں گے تو یہاں پہ انٹر مولیکلر فورس ہے وہ کیا کام کر جائے گی انٹرمالیکلر فورس بریک کر جائے گا تو اب اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم ایک بارے پاس پہ بھی ریکوڑ ہے اس پر گیت کریں گے اس کا اٹھا جائے گا اس کی کائنیٹی کی پیچر جائے گی اور وہ کروائٹ ہو جائے گا گیس میں اب گیس میں بھی کہا ہوگا کہ وہ گیس بنے گی نہ کوئی دو چار مالیکل یہاں سے مشرے کے ساتھ اٹیش رہیں گے تو اگر اس کو فرطر ہیٹ کرتے ہیں انٹرمالیکلر فورس کرنے سے کیا ہوگا کہ تیمپریچر ڈاز نوٹ انکریزز کیا کریں گے کہ تیمپریچر ہم اس کا تیمپریچر ڈاز نوٹ انکریزز ہم اس کو مجید کریں گے اس کا تیمپریچر نہیں پڑے گا اگر حضہ mossр کو ہیٹ اپ کرتے جا رہے ہیں تو اس کا departure بائنہ کا اور اس کا وائن کار گی اوپر پریشن و اٹیشبر برابر ہویا internal قرآن کٹیو کیا ہو گیا اس کا internal قرآن پر اٹیشت کے میں بائنہ کیا طرح کے اور ماہ پر وائن پر شروع ہو گیا گیا اب ہم کیا کام کرتے ہیں کہ آگر ہم اس کو مسید ہیٹ کرتے جائیں گے تو گیس کا ویپر سکاری ایٹ کرتے جائیں گے یہ ہمارے پاس جو آ جائے گا لیکوڈ وہ فردر ہیٹ کرنے سے بس میں قداسناٹ ٹپیٹر انگریز یعنی کہ اپنا جب ہمارے پاس جو لیکوڈ ہے اس کا جب آپ لوگوں نے بوالنگ پوائنٹ اٹین کر لیا ہے ہندرڈ ڈکی چلسز کے اوپر جاتے ہیں کام اس کو اور ہیٹ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کیا ہوگا کہ اس کا مجید ہیٹ کرنے سے اس کا جو ٹمپریچر ہندرڈ ڈکی پر نہیں جائے گا وہ نہیں ہے کہ ایک سو دو تک کرا جائے گا یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر یہ ہوگا کہ ٹمپریچر ڈس نارٹ انکریز بٹ ہیٹ بریکس تا انٹر مولیکلر فورسز بریکس تا انٹر مولیکلر فورسز اس نے کیا کام کرنا ہے انٹر مولیکلر فورسز کو بریک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے کیا کام کرنا ہے جو چینٹ کر دینا ہے انٹو ویپر اس میں پر کردینا ہے انٹو ویپر بات سمجھا گی آگر میں یہاں پہ ہونکا ہوں یہ کیا تھا کہ یہ ویپر پیسر جید ہوتا ہے یہ ہم نے آپ سے ہلینکس میں کر نیا تھا اور اس کے بعد میں یہ کہا ہے کہ ایکسٹرنر پیسر پیسر برو جائے گا ویپر پیسر کے اس طرح کے میں نے ہاں پہ بار کیا اس کا بائن پونٹ کرائے گا اور اس کے بعد میں نے اپنے اس کے بعد میں بتا دی جائے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تیمبریچر کو انٹریز کر دینا ہے اور اس کا بڑھتا جائے گا ایک تیمبریچر آ جائے گا یا اس کا بولنگ پوائنٹ اٹین ہو جائے گا اب جب اس کا بولنگ پوائنٹ اٹین ہو جائے گا تو اگر اس کے بعد فردر ریکل کو ہیٹ اپ کریں گے تو یہ جو ہیٹ ہوگی یہ اس پر رمیان انٹر مالکلے فورس کو بریک کر دے گی اور بریک کرنے سو تنوائٹ کر دے گی گیش بیپ پر فورم میں اب ہوگا کیا کہ اگر ہمارے پاس وان مول ہوگا لیکوڈ کا کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ہوگا وان مول آف لیکوڈ کیا ہوگا ہمارے پاس ہوگا وان مول آف لیکوڈ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے ہیٹ اپ کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ہیٹ اپ کرنا ہے تاکہ یہ کنوائٹ ہو جائے کے بیپ پر میں کس میں کنوائٹ ہو جائے بیپ پر میں آپ اس پیر کو نام دے دو کہ موٹر ہیٹ آف ویپورائزیشن جا کہاں گا مولر ہیٹ آف ویپورائزیشن کہ اب اگر ہمارے پاس ہم نے کہا کہ ہم نے لیکوڑ کو کنوائٹ کر لیٹا ہے کیسے سکلٹ میں تو جو ہمارے پاس لیکوڑ ہوگا ایک موٹ اگر ہے تو ہم اس کو کتنی ہیٹ دیں گے تاکہ آگے کنوائٹ ہو جائے گا ویپور کے اندر ہم سو نام دے 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 دیٹھائے تھا مولر ہیٹ آف ویپورائزیشن اور واٹر کے کیس میں تاکہ مولر ہیٹ آف ویپورائزیشنیMBی یہ ہوگی یقی تاکہ فورٹی کوئیک ہنوڈ کوئینٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن کلا آدھا اس کیس میں آجائے گا و آٹر کے کیس میں جا puesto آپ بات کریں گے و آٹر کی وہ وہ کیس میں بار کا فورٹی پوائنٹزئیشن رہی ہے یہ اتنا آجائیک ہے ہیںا ایک راہی کا یہ روس سک Storage ہوا ہے اور اس گراب میں اس نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے اس کا کتھ پر پائنٹ ہوگا اور اس کے بعد پیپر میں کروائٹ ہوگا سے اس نے یہاں پر ڈراؤیا ہوا ہے تو میں یہاں پر بات کر دیتا ہوں جی آپ یہ فرص کرو گے کہ یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل پیشن ہے یہ ہمارے پاس ہے ایکسٹرنل پیشن یہ کیا چیز ہے ایکسٹرنل پیشن ہے اور اس کے بعد ہمانے پاس ہمارے پاس کا چیز ہے یہ ہے ایکسٹرنل پیشن ہے اور اس کے بعد یہاں پی آتا ہوا ہے لوگا یہاں کسٹرنل پیشن یو کیا جاتے ہیں کہ یہ 200 ہے 400 ہے 600 ہے 800 اس طرح سے کردے یا آپ اس کو 100 کا مارچہ رکھ لیں ہم ذکار میں کہ یہ 0 ہے 100 200 300 400 500 600 700 اور یہاں پہ میں کہا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہے 760 اور اس کمپیٹر کے اوپر جب اس کا پیش آئے گا جس کا شروع ہو جائے گی وائل ہونا چل ہو جائے گی اب واٹر کے کیوٹی میں چونکہ جب سکتے جیو تھا تو یہاں پہ جوٹی ہو تھا یہاں پہٹی کرتا جائے گا انکلیز کرتا جائے گا اسے قطع جائے گا انجور تو پیشن پیشن کرے گا اور بیٹر کمپیجن انگلیز کرے گا تو میں سے کہتا ہوں کہ جب میرے کاریٹر پیشن پیشن کو یہ وقت فرض کرتے ہیں کہ یہ 10 ہے یہ 20 ہے یہ 30 ہے 40 ہے 50 ہے اور سے یہاں پہ یا اس کو میں ماردن زیادہ کر لیتا ہوں تو میں اس کو ماردن زیادہ کرنے کے بعد سپوس کر لیتا ہوں یہ 20 ہے یہ 40 ہے آگے 60 ہے آگے 80 ہے اور یہاں پہ آگیا 100 یہ کیا جائے گا اس کا کپرچر آ جائے گا تو ہم کیا کام کریں گے کہ 100 کے اوپر وارٹر یہاں پہ کیا ہو جائے گا آگے وائل ہونا شروع ہو جائے گا دیکھو بھی باقت آپ نے اس طرح اس کا گرام گرام کا دینا ہے وہ گرام ہمیں کیا بتائے گا کہ اس کپیچر کے اوپر جا کیا ہو جائے گا اس کپیچر کے اوپر آ کے اس کا ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں کیا ہو جائیں گے کراپر ہو جائیں گے تو یہ پوائنٹ کتنا ہوتا 100 اوپر جا کے یہ ہو جائے گا اور اگر اس کے بعد ہم اس کو فردر ہیٹ کریں گے تو یہ کروائٹ ہو جائے گا اس میں کروائٹ ہو جائے گا ویپر سٹیٹ میں کروائٹ ہو جائے گا اور اسی طرح آگے دیا گیا ایتھائیل کول کا اور آگے ایسی ٹوٹ کا دیا گیا ہے وہ ٹیبل سے آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے آج ہم نے بات کیلئے ہم نے کہا کہ والی پوائنٹ جا ہوتا ہے اس کے کون کون سے ہو سکتے ہیں تو ہم نے کیا ہے کہ والی پوائنٹ کو پر تلیجر کا ویپرائزیشن میں کیا ایفیکٹ آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹر ہیں جو والی پوائنٹ کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ بات کر دیتے ہیں فیکٹر کی فیکٹر میں یہاں پہ جو زیادہ آ رہے گا سٹرونگ جو آ رہے گا انٹر مولیکلر فورسیز جا رہے گا انٹر مولیکلر فورسیز آ رہے گی اب انٹر مولیکلر فورس کیا ہوگا اگر انٹر مولیکلر فورس شاید ہوگی کیوں زیادہ ہوگا کیوں کہ ہم نے یہاں پہ کیا دعque کرنا ہے Fraktion انٹر مولیکلر فورس جب تک سٹرونگ رہے گی ڈیٹر کے انٹرین کے بیابر بہت لے ویگا گیا اس کا بولی پوائنٹ معاند بھی زیادہ ہوگا اور اس طرح دوسرا جو آ سکتا ہے وہ دوسرا یہ پہلا فیکٹر کا اس طرح آ سکتا ہے نیچر کا نیچر میں آ رہا ہے گا پولڈر اور نون پولڈر تو یہ بھی انٹریکلیٹ کا جائے گا انٹرمالیکلر فورس کے ساتھ پولڈر میں کیا ہوگا پولڈر بھی آ رہا ہے گا اور اس کے بعد نون پولڈر بھی آ رہا ہے گا اب پولڈر میں کیا ہوگا اس کا وائل پوائنٹ کر جانا ہوگا ہمارا آج کا کام تھا ہم نے اپنے کام مکمل کیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بائلن کوئٹ ایک سٹر کے ساتھ کیسے ریٹ کرتا ہے تو انشاء اللہ ہمارا نیکس سٹر ہوتا